اسلام علیکم لسنرز میں ہوں آپ کی ہوسٹ نیلم اور نیلم آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کرتی ہے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو اللہ پاک کا نام لے کر جو انتہائی علی ردپا اور بہج علی للگدر ہے میں اپنے سننے والوں کے لئے یہ دعا کرتی ہوں کہ میرے سبی سننے والے ہمیشہ شاد اور آباد رہیں جہاں رہیں خوش باش رہیں اسی دعا کے ساتھ آج کی کہانییں جنات کے کسے کہانیوں کا آغاز کرتے ہیں تو لسنرز آپ کے کیسے دن گزر رہے ہیں اور کرونا وائرس کی وجہ سے آپ لوگوں نے باہر جانا کم کیا ہے جانے کومنٹ باکس میں اپنا فیڈبیک مجھے ضرور دیجئے گا اور اس کے بارے میں ضرور بتائیے گا تو بڑھتے ہیں آج کی پہلی کہانی کی طرف پہلی کہانی آج کی جو میسات شیئر کی ہے وہ شلپا نے کی ہے شلپا نے انڈیا دہلی سے شیئر کی ہے شلپا کہتی ہے کہ آج سے ایک دو سال پہلے ہم لوگوں کے جو فلیٹ بنے ہوئے ہیں وہ بالکل ایسے ساتھ ساتھ ہیں جو فلیٹ کی چھت ہے مطلب سب سے اوپر اس کے اوپر کوئی بھی کبھی نہیں گیا جو سب سے اوپر والا مطلب پورشن تھا جہاں کے چھت ہوتا ہے اس سے نیچے جو لوگ پورشن میں رہتے تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ آدھی رات کے ٹائم چھت کی اوپر بہت زور سے کسی کی پھاگنے کی آوازیں آتی تھیں پہلے ہم لوگ حیران ہو گئے کہ سب سے اوپر والی چھت پہ کوئی کیسے جا سکتا ہے اگر کوئی اوپر جائے تو پتہ لگتا ہے اور ایسے کوئی انہوں بندہ کیسے اوپر جا سکتا ہے کیونکہ جو چھت کا دروازہ تھا مین اس کو آر ٹائم لوک لگا کر بند کیا جاتا تھا اور اگر کوئی اندر آتا جاتا تھا تو اس کا پتہ ہوتا تھا فلیٹس کے لوگوں کو کوئی انہوں پر سن جا رہا ہے شلپہ کہتی ہے کہ یہ سننے میں آیا کہ اوپر بہت زیادہ بھاگنے کی آوازیں آتی تھیں بہت زیادہ چیخوں کی اور عجیب سی آوازیں آتی تھیں کبھی پائلوں کی آوازیں آتی تھیں ہم نے جب پتہ لگا ہے اس بات کے بارے میں ہم نے ان سے پوچھا تو یہ سننے میں آیا کہ اوپر جیسے کوئی غیر مری مخلوق آئی تھی اور اس نے سب کو ڈرائیا اور کافی عرصہ یہ کام چلتا رہا لیکن کسی نے بھی اوپر جا کر دیکھنے کی کوشش نہیں کی کیونکہ سب لوگ ڈر گئے تھے اور سب لوگ یہ چاہتے تھے کہ ہم لوگ اوپر جا کر نہ دیکھیں اور کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں فلیٹ کے سب سے اوپر والا یعنی کی چھت پہ ایک عورت نظر آتی تھی جو کہ انہوں نے یہ دیکھا سب نئے کہ ایک عورت سب سے اوپر والے چھت سے اوپر کھڑی ہوئی ہے دیوار پہ اور اس نے نیچے کی طرف وہ کود گئی ہے چلانگ لگا دی ہے جب نیچے دیکھا جاتا تھا تو نیچے کوئی بھی چیز نہیں ہوتی تھی کہیں عورتوں نے رات کے ٹائم مطلب لوگ شاپنگ کر کے آتے ہیں کچھ بھی ہوتا ہے کہیں گھومنے پھرنے گئے ہوتے ہیں کسی کے گھر گئے ہوتے ہیں کہیں ٹریولنگ پہ گئے ہوتے ہیں تو آدھی رات کے ٹائم لوگوں نے اس چیز کو نوٹ کیا اور نیچے کوئی بھی چیز نہیں ہوتی تھی لیکن کچھ عرصے کے بعد یہ جو سب کچھ ہوا تھا وہ خود بخود رک گیا یہ سلسلہ ختم ہو گیا شلپہ بتاتی ہیں کہ آج بھی ہم اسی فلائٹ میں رہتے ہیں لیکن اکثر اوقات ہم لوگوں کے فلائٹ میں عجیب و غریب ہیپننگز ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں میں یہ شیورٹی سے نہیں کہہ سکتی کہ یہ غیر مری مخلوق کا ہی کام ہے اور میں یہ بھی شیورٹی سے نہیں کہہ سکتی کہ باقی لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہوگا ہوتا ہوگا سب کے ساتھ کبھی ہم لوگوں کے جو واش روم کے دور ہیں ان کو کھول دیتا ہے بند کر دیتا ہے جو کہ ہم لوگوں کے اندر گھر میں بنی ہوئی ہیں کبرٹس بنی ہوئی ہیں خود با خود ان کے لاغ کھل جاتے ہیں ہم لوگوں نے حالکہ ان کو لاغ کیا ہوتا ہے کیس کے ساتھ اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں لیکن ہم کسی سے بھی ایسے واقعات شیئر نہیں کرتے باقی لوگوں کے ساتھ بھی فلائٹس کے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہوگا اور ہم لوگوں کے فلائٹس میں بھی عجیب و غریب واقعات ہوتے رہتے ہیں کیونکہ آپ کو میں پہلے بتا چکی ہوں شلپا بتاتی ہیں کہ ادھر غیر مری مخلوق کا بہت زیادہ بسے رہا ہے یہ کہانی تھی شلپا کی جو انہوں نے انڈیا دہلی سے میرے ساتھ شیئر کی اور شلپا کہتی ہیں کہ میری ممی آپ کی سٹوریز بہت شوک سے سنتی ہیں تو بہت شکریہ آپ کی ممی کا میری سٹوریز سننے کے لئے اور آپ کا بھی بہت شکریہ جو آپ مجھے اپنی سٹوریز سینڈ کرتی ہیں تو بڑھتے ہیں آج کی دوسرے خوفناک کہانی کی طرف یہ کہانی میرے ریگولر سٹوری لسنر سینڈر وقاس نے شیئر کی ہے یوکے سے وقاس کہتی ہیں کہ آج کا جو واقعہ ہے یہ ہم لوگوں کے ساتھ ولے گھر میں جو آنٹی رہتی ہیں یہ واقعہ انہوں نے ہمیں بتایا جب وہ بالکل اپنی ینگ ایج میں تھی ان کی شادی وہ پاکستان سے بیلونگ کرتی ہیں اور ان کے جو ہزبنٹ تھے وہ یوکے میں جوب کرتے تھے ان کی شادی کے بعد انہوں نے کچھ عرصہ مطلب سال دو سال کے بعد اپنی میسیس یعنی وہ جو ساتھ والی آنٹی ہیں وقاس کہتے ہیں کہ ان کو ادھر بلا لیا ہم اکثر اوقات اپنی آنٹی کے یعنی کہ وہ ہماری آنٹی کی طرح ہیں بلکل آپ سے بہت پیار کرتی ہیں ہم ان کے گھر جاتے ہیں وہ ایک بزرگ خاتون ہیں وہ اکثر اوقات ہم لوگوں کو اچھے جنات کے اور باقی جو ان کے دور میں واقعات پیش آتے تھے وہ ہمیں بتاتی ہیں آنٹی نے ہمیں یہ بتایا کہ جب میں ادھر نئی نئی شیفٹ ہوئی تھی یعنی کہ جب وہ بلکل جنگ تھی اس ٹائم آنٹی کی ایج وہ کہتی ہیں کہ سیونٹی آنٹی ہمیں بتاتی ہیں کہ ادھر جب وہ بلکل جنگ تھی تو جب وہ ادھر شیفٹ ہوئی تھی ان کے دور میں یہ واقعہ پیش آیا کہ ادھر ایک عورت رہتی تھی یعنی کہ ادھر ہی اینی قریب میں ان کے اور وہ عورت جب ادھر ہمارے پاس آئی ہم لوگ اس سے باتیں کرتے تھے وہ کسی سے بولتی نہیں تھی وہ کسی سے بات نہیں کرتی تھی زیادہ ایک دن آنٹی کہتی ہیں کہ میں اس کے گھر گئی اور میں نے اسے پوچھا کہ تم کسی بھی محلے دار کے ساتھ مطلب کے ادھر جو ہمسائے ہیں ان کے ساتھ تمہارا بالکل ملنا جلنا نہیں ہے سارے ایک دوسر سے ملتے ہیں تو تم کسی کے گھر کیوں نہیں آتی جاتی تو وقاس کہتے ہیں کہ اس آنٹی نے بتایا مجھے وہ عورت کہتی ہے کہ میں بہت زیادہ ڈری ہوئی ہوں میرے جو ہزبنٹ تھے یعنی کہ اس عورت کے شوہر وہ ایک بہت برا انسان تھا وہ میرے ساتھ بہت برا سلوک کرتا تھا بلا وجہ مجھے مارتا تھا اور میرے پچوں کو مارتا تھا یعنی کہ وہ جو عورت ہے اس نے وقاس کی جو پڑوس میں آنٹی رہتی ہیں ان کو یہ ساری کہانی بتائی اور وہ مجھے مارتا تھا بہت زیادہ میں اس کی مار سے بہت زیادہ تنگ آ چکی تھی میرے دو بیٹے تھے اور میں نے اب یہی فیصلہ کیا کہ میں اس کو چھوڑ کے چلی جاؤں گی اور میں اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے جاؤں گی کیونکہ وہ بچوں کے ساتھ بھی بلکل پیار نہیں کرتا تھا میں ایک دن اس کے خوف سے اس کے در سے کہ وہ مجھے بہت زیادہ مارے گا میں نے اپنے دونوں بچوں کو اٹھایا میں بس جتنے بھی پیسے تھے وہ لے کر میں اس شہر کو چھوڑ کر یعنی کہ جس شہر سے وہ آئی تھی اس کو چھوڑ کر وہ چلی گئی اور اس کے بعد میں جس دوسرے شہر میں گئی بہت محنت کرنے کے بعد مجھے ایک فلیٹ ملا اور میں اس فلیٹ میں شفٹ ہو گئی اور میں نے شکر ادا کیا کہ مجھے بہت معقول رینٹ پہ ایک اچھا سا فلیٹ مل گیا وہ جیسے ہی میں اس فلیٹ میں رہنے لگی تو میں اپنے بچوں کی ایک تن پکچرز بنا رہی تھی میرے موبائل کی جو میموری تھی وہ پہت زیادہ فل ہو چکی تھی وہ میں موبائل میں سے کچھ پکچرز ڈیلیٹ کر رہی تھی تو میری نظر پڑی کہ جو میرا چھوٹا بیٹا ہے اس کے پیچھے ایک بڑی خاتون کھڑی ہوئی ہے اور اس کا جو ہلیا ہے وہ نہائیت خوفناک ہے میں نے اس پکچر کو ڈیلیٹ نہیں کیا میں اس پکچر کو زوم کر کے دیکھنے لگی اور اپنے بڑے بیٹے کو بلایا اور اسے پوچھا کہ کہیں میں گھر سے باہر گئی تھی اور تمہارا بھائی کھیل رہا ہو تو ادھر کوئی عورت آئی تھی جس پہ میرے بیٹے نے کہا کہ ہمارے گھر کوئی بھی نہیں آتا میں بہت زیادہ ڈر گئی اور میں فٹا فٹ اٹھی اور اپنے چھوٹے بیٹے کو دیکھنے کے لیے گئی کیونکہ وہ ساتھ والے روم میں سویا ہوا تھا مجھے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے اس کے روم میں کوئی عورت باتے کر رہی ہے کسی کے ساتھ جیسے میں نے روم دور کو اپن کیا تو اندر کوئی بھی نہیں تھا اور میرا بیٹا آرام سے سویا ہوا تھا میں نے اسے جلدی سے اٹھایا اور اس کو اپنے روم میں لے آئی اب میں بہت زیادہ پریشان تھی گھر میں عجیب و غریب حرکتے ہونے لگیں جب سے میں نے اس تصویر کو نوٹس کیا عجیب سی آوازیں جیسے کوئی بڑے عورت بڑا مرد یعنی کے بڑا انسان پیروں کو گھسیٹ کے پہوں گھسیٹ کے چل رہا ہو اس قسم کی آوازیں گھر میں آنے لگ جاتی تھی اس دن کے بعد میں اپنے بچوں کو اپنے ساتھ ہی اپنے روم میں سلاتی تھی تو یوں لگتا تھا باہر جیسے کوئی خانسی کر رہا ہو کوئی عجیب بڑا انسان میرے گھر میں رہتا ہو اس کے جو کس ٹریک کی آوازیں ہوتی ہیں اور وہ چلنے کی آنے لگیں میں اب بچوں کو ایک سیکنڈ میں گھر بھی اکیلا نہیں چھوڑتی تھی اور یہ جو بات تھی یہ بہت تفتیشناک تھی کہ وہ بڑی عورت وہ جو مجھے اپنے بیٹے کے ساتھ تصویر میں نظر آئی وہ اس گھر میں موجود تھی اور وہ اب ہمیں اپنے ہونے کا احساس دلاری تھی جب سے میں نے اس تصویر کو نوٹس کیا میں اب بہت زیادہ ڈرگی تھی میں بچوں کو گھر میں اکیلا ایک سیکنڈ چھوڑ کر نہیں جا سکتی تھی جو ہم لوگوں کے ساتھ فلیٹ میں عورت رہتی تھی میں اس کے گھر گئی اور میں نے اس کو جا کر یہ سارا واقعہ بتایا وہ جو وہ عورت تھی یعنی جس کی سٹوری وہ سنا رہی ہے وہ عورت بتاتی ہے کہ میں جس کے گھر گئی تھی دوبارہ ساتھ والے گھر میں وہ بھی ایک بوڑی خاتون تھی میں نے ان سے پوچھا کہ یہ آخر کیا مانچ رہا ہے جس پہ اس عورت نے مجھے کہا کہ اس فلیٹ میں تم سے پہلے جو جنہوں نے ریٹ پہ لیا تھا ان لوگوں نے بھی یہی شکایت کی کہ کوئی بوڑی عورت ان کو تنگ کرتی ہے ان کو نظر آتی ہے یعنی کہ ادھر ایک بوڑی چوڑیل کا بسیرہ ہے جو کہ ادھر رہتی ہے اور لوگوں کو بقاعدہ نظر آتی ہے اپنے ہونے کا احساس دلاتی ہے میں یہ سوچ رہی تھی کہ میں آج کی رات اس فلیٹ میں کیسے گزاروں گی جب لائٹ آف ہوتی تھی میں چھوٹا بلپ آن کرتی تھی روم میں مجھے یوں لگتا تھا کہ جیسے سامنے کوئی کھڑا ہوا ہے اب وہ چیز سامنے آنے لگی تھی میں بچوں کو گھر سے باہر چھوڑ کر نہیں جا سکتی تھی میں نے اس عورت سے کہا جو میرے پڑوس میں رہتی تھی کہ آپ میرے پر احسان کر سکتی ہیں یا تو آپ میرے ساتھ رات کو سو جائے کریں یا مجھے رات کے ٹائم اپنے اس فلیٹ میں ایک روم میں سونے دیا کریں اس عورت نے مجھے کہا کہ میں بھی اکیلی رہتی ہوں میرے بچے نہیں ہیں یعنی کہ اس عورت کیس بینڈ کی ڈیتھ ہو چکی ہے اگر تم چاہو تو تم امنا سامان میرے فلیٹ ملے اور تم سب میرے ساتھ رہ سکتے ہو وہ عورت کہیں عرصہ اس عورت کے ساتھ رہی اس عورت نے جب وہ عورت بلکل مرنے والی تھی یعنی کہ ایک بڑی عورت تھی تو اس نے کہا کہ یہ فلیٹ میں تمہارے نام کرتی ہوں گی یعنی کہ وہ فلیٹ اس عورت کا اپنا تھا اس کے بعد آج تک وہ عورت مجھے جو اپنی کہانی بتا رہی تھی وہ یہی بتا رہی تھی کہ ساتھ والا فلیٹ جو اس نے خالی کیا تھا اس میں سے رات کے ٹائم رونے کی کسی بڑی کی عورت کی رونے کی سسکیوں کی جیسے کوئی بہت تکلیف میں ہو کوئی بہت درد میں ہو آوازیں آتی تھی اور آج بھی وہ اسی فلیٹ میں ہے بہت آلڈ ایج ہو چکی ہیں بہت آلڈ ہیں وہ لیکن وہ ابھی زندہ ہیں ان کے بیٹے ینگ ہیں بالکل یہ کہانی وقاس کی تھی جو انہوں نے یوکے سے میں ساتھ شیئر کی بہت شکریہ وقاس اپنی کہانی بھیجنے کے لیے تو لسنرز یہ تھی آج کی کچھ کوفنا کہانی ہے آپ کو کیسے لگتی ہیں اپنا فیڈبیک مجھے ضرور دیا کریں اور میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیا کریں اور شیئر کیا کریں اور آج کا اچھا میسیج ہے اپنے والدین سے محبت کریں اپنے بہن بھائیوں سے محبت کریں اور غریب رشتہ داروں کا خیال رکھا کریں یہ میرا اچھا میسیج ہے آپ لوگوں کے لیے اور جنہوں نے ابھی تک اپنی سٹوریز میں ایسا شیئر نہیں کی تو میری ایمیل آئی ڈی پہ اور کومنٹ باکس میں بھی آپ اپنی سٹوریز کو شیئر کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ اپنی حسنی علم کو اجازت دیجئے مجھے اور میرے والدین کو اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اور کرونا وائرس کی وجہ سے اپنے والدین کا ٹھیر سارا خیال رکھے گا احتیاط کیجئے گا اللہ حافظ اللہ نیگے بان